اسلام علیکم ناظرین کی بین نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر کی بین نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے ادنان وارٹر ٹانکس ادنان وارٹر ٹانکس لائیں ہیں خاص انٹی بیکٹریل وارٹر ٹانکس جسے آپ کو ملے صاف اور شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹانکس سیف اینڈ ہیلتی وارٹر سٹوریج سولیوشن یونیورسٹی آف ہیدرباد نے عالمی یونیورسٹی رانکنگ کے کیو ایس سروے میں اپنا بہتر مقام برخرا رکھا ہے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف ہیدرباد نے سات سو سے چھ سو اکاون کے رینج میں اپنا مقام برخرا رکھا یہ سروے دو ہزار بائیس کے لیے کیا گیا تھا جو سالانہ عالمی میار کی یونیورسٹیز کی درجہ بندی کے لیے کیا جاتا ہے تازہ ترین کیو ایس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی آف ہیدرباد دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اپنی جگہ برخرا رکھنے میں کامیاب رہی ہے خوردنی تیل برینڈ والا صحت مند ہوتا ہے یا کھانے میں تیار کیا جانا والا تیل صحت مند ہوتا ہے حالیہ عرصے میں صحت مند غزاؤں کی استعمال کے رجحان میں ہونے والے اضافے کے دوران شہریوں میں اب یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ بڑے برینڈ والے ریفائن آئل صحت مند ہوتے ہیں یا گھانے میں خدرتی طرح سے تیار کیے جانے والے تیل صحت کے لیے بہتر ہیں خدرتی طرح سے تیار کیے جانے والے تیل کے سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ گھانے میں خدرتی طرح سے پھلی یا کوئی بھی تیل جو نکالا جاتا ہے وہ کسی بھی ریفائن آئل سے کافی بہتر ہوتا ہے اور ان تیلوں میں آزار کی سوزش کو دور کرنے کے صلاحیت ہوتی ہے لیکن ریفائن آئل جو کہ بڑی بڑی کمپنیاں تیار کرتی ہیں وہ دراصل کیمیائی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے نوین اگروال نے بتایا کہ پھلی، کیرڈ، چندر مکھی یا کوئی اور تیل جو گھانے میں تیار کیا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ پھلی کا تیل جو ریفائن آئل کے سٹیکر کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کلو فروخت کیا جاتا ہے جبکہ پھلی کے قیمت ہی ایک سو بیس روپے فی کلو ہے اور ایک کلو پھلی میں محس تین سو چالیس ملی لیٹر تیل نکالا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کمپنیاں کس طرح سے ایک سو ساٹھ روپے کلو تیل فروخت کر سکتی ہیں اس بات کا شہریوں کو جائزہ لینا چاہیے انہوں نے بتایا کہ گھانے میں تیار کی جانے والے تیل کی یہ خامی ہوتی ہے کہ اس میں ہلکی سے مہک باقی رہ جاتی ہے اور یہ زیادہ دنوں تک رکھ کر استعمال کرنے کے خابل نہیں رہتا جبکہ کیمیائی مادے سے ریفائنڈ کی جانے والے تیل میں کوئی مہک نہیں ہوتی اور اسے طویل مدت تک استعمال کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر دیپا اگروال نیوٹریشنسٹ نے بتایا کہ عوارض قلب میں مبتلاہ افراد کے لیے گھانے کا تیل بہتر نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ تمام افراد گھانے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ گھانے میں خدرتی طور پر تیار کی جانے والے تیل میں خدرتی اجزاء باقی رہتے ہیں جبکہ ریفائنڈ کے نام پر دیگر تیلوں سے یہ اجزاء نکال لیے چاہتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مزید تو نہیں لیکن کوئی فائدہ بخش بھی ثابت نہیں ہوتے کیونکہ خدرتی تیل میں آزا کی سوزش کو دور کرنے کی خدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ صحت میں اتدال برقرار رکھنے میں بے ہاتھ ماؤن سابت ہوتا ہے تلنگانہ میں محکمہ صحت کے حکام نے کرونا کی امکانی تیسری لہر میں بچوں کے متاثر ہونے کے اندیشے کے تحت علاج کی سہولتوں میں اضافی کی تیاری کا لی ہے بتایا جاتا ہے کہ تیسری لہر میں کم از کم دس ہزار بچوں اور نوجوانوں کے لیے اضافی بیٹس کے علاوہ آکسیجن اور آئی سی یو کی سہولتوں میں اضافہ کیا چاہ رہا تمام ازلہ کے سرکاری دوخانوں میں بچوں کی علاج سے متعلق الہدہ وارڈز کے خیام کا فیصلہ کیا گیا محکمہ صحت کے عدداروں نے تیسری لہر کے اثرات اور امکانات کو دیکھتے ہوئے پندرہ نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابع خریاست میں پانچ سال سے کم عمر کے تقریبا چالیس لاکھ بچے ہیں پلس پولیو پروگرام کے تحت حال ہی میں چھتیس لاکھ بچوں کا احاطہ کیا گیا نوت لاکھ بچے چودہ سال سے کم عمر کے ہیں حکمت چودہ سال عمر کے بچوں کے لیے سرکاری دوخانوں میں علاج کی خصوصی سہولتوں اور وارڈز کے انتظامات پر جنگی خطوط پر اختمات کر رہی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تیسری لہر میں بچوں کے متاظر ہونے کی شرع کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تاہم محکم سہت نے تساحل کے بجائے مکمل چوکسی کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں ماہرین سے رائے حاصل کی جا رہی بتایا جاتا ہے کہ تیسری لہر کے آغاز کی صورت میں دس ہزار سے زائد بچوں کو علاج کی سہولت فرہم کرنی پڑے گی ان میں سے پانچ ہزار کے لیے آکسیجن ضروری ہوگا حکمت نے نلوفر اور گاندھی اسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے سیکنڈیئر امتحانات منسوخ کر دیئے ہیں اور طلبہ کو پریکٹیکل امتحانات میں اقلترین نشانہ دینے کا فیصلہ کیا کورونا وائرس کی وبا کے پیشنیزر انٹر بورڈ نے پہلے ہی فرسٹیئر کے امتحانات منسوخ کر دیئے تھے اور سیکنڈیئر امتحانات کو ملتوی کر دیا تھا تاکہ حالات خابو میں آنے پر جون میں امتحانات منعقد کیا جا سکیں لیکن حالات کو خابو میں نہ آتے دیکھ کر آج سیکنڈیئر کے امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا کیا شہر حیدرباد کی علاقے مہدی پٹنم پلہ نمبر بیس کے قریب جیجمسی کے عملے کی لاپرواہی دیکھنے کو ملی جہاں پر تین دن سے پائپ سے پانی لیک ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں اور سڑک پر یہ پانی بہ رہا جس سے رہگیروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا بلدی عملے کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائے اور ایسے مسائل کو چل حل کرے نام وارٹ ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریال وارٹ ٹینک اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیٹ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریال پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیو اور ہیلڈی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینک نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گھڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پردیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف این ہیلڈی وارٹ سٹوریز سلوشن جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے